ملک کے بیشتر علاقوں میں بارش کا سلسلہ تیسرے روز بھی جاری رہا پنجاب اور خیبر پختورخاں میں بارشوں کے نتیجے میں شتیں اور دیواریں گرنے سے پندرہ افراد جام بہاک اور بیس سے زائد زخمی ہو گئے ریسکیو ذرائع کے مطابق لاہور کے علاقے ریس کورس میں بارش کے دوران کرانچ لگنے سے پچپن سالہ نامعلوم شخص ہلاک ہو گیا پشاور بڑھ بیر کے علاقے گکہ والا میں گھر کی چھت گرنے سے دو بچے جام بہاک ہو گئے جام بہاک ہونے والوں کی شناخت تین سالہ آسم اور چھ سالہ یاسین کے نام سے ہوئی ہے ریسکیو ٹیوو نے امدادی کاروائیوں کے دوران ملبے تلے سات افراد کو نکال لیا زخمیوں میں دو خواتین اور پانچ بچے شامل ہیں مردان کے علاقے پیل صدو تخت بھائی میں مکان کی چھت گرنے سے دو افراد جام بھاک اور ایک شخص زخمی ہو گیا کبیر والا کے علاقے فاضل شامل گھر کی چھت گرنے سے چار افراد زخمی ہو گئے جنہیں ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے رنکانہ صاحب کے علاقے چک نمبر پانسو ساٹھ میں بارش کے باعث گھر کی چھت گرنے سے پانچ افراد ملبے تلے دب کر زخمی ہو گئے میاچنوں کے گاؤں پنتالیس پندرہ ایل میں بارش کے باعث کمرے کی چھت گر گئے ملبے تلے دب کر ایک شخص زخمی ہو گیا فتح جنگ میں بارش کے باعث مکان کی چھت گر گئے ملبے تلے دب کر ایک خاتون جام بھاک ہو گئی جبکہ پانچ افراد زخمی ہوئے ہیں سرگودہ کے علاقے ساہیوال میں چھت گرنے سے خواتین اور بچے بلبے تلے آ کر زخمی ہو گئے ہیں ادھر ایوبیہ ٹاپ اور شانگلہ گلی میں ڈیڑھ فٹ تک برف پڑ چکے ہیں بھیکمہ موسمیات کے مطابق بارشوں کا نیا سپل ملک کے بالائی علاقوں میں داخل ہو چکا ہے اگلے چوبیس گھنٹوں میں مزید بارش اور یالہ باری کی پیشن گوئی کی گئے ہیں جبکہ جنوبی پنجاب میں بارش اور یالہ باری کے باعث کھڑی فصلوں اور باغات کو شدید نقصان پہنچا ہے موسیقی